جی اسلام علیکم بہت اہم بہت اہم ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے اور اس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے ایک اہم کیس کی جانب سے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک ایسے کیس کو اچھارا جاتا ہے ہر بار شاروخ جتوئی قاتل ہے آپ نام جانتے ہیں بہت اس نے قتل کس کا کیا وہ آپ کو نہیں پتا کیونکہ اس میں اچھالا ہی شاروخ جتوئی کو گیا اور بار بار آپ کے سامنے شاروخ جتوئی کے کیس کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے جبکہ شاروخ جتوئی کو سزائے موت بھی ہو گئی اور وہ سزا عمر قید میں تبدیل ہو گئی اچھا اس کیس کو بار بار لانے کی ضرورت ہمیشہ پیش آتی رہے گی جب تک میڈیا چاہے گا کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے کیا بات آپ کے ذہن میں ڈالنی ہے اور کیا بات آپ کے ذہن سے مٹانی ہے اس وقت جب بھی آپ شاروخ جتوئی کے کیس کو کہیں فیس بک پر دیکھیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے ان مڈررز جام ایم این اے عبدالکریم کا خاکہ ذہن میں بننا چاہیے جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے دوسرا مڈرر جو اس کا اپنا سگا بھائی ہے جام اویز جو کیوں جو ایم پی اے ہے یعنی بڑا بھائی نیشنل اسمبلی میں بیٹھے اور چھوٹا بھائی پروونچل اسمبلی میں بیٹھے ہی آتی ہے مجھے اپنی تقدیر پہ اس ملک میں پیدا ہونے پر آپ پر کہ کس طرح سے یہ لوگ جمہوریت جمہوریت کہہ کر ہمیں بچہ جمہورہ بنا کر گول گول گھومائے جا رہے ہیں اور ہم گھوم رہے ہیں اچھا جو مرا مزے کی بات مارنے والا پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا جو پیپلز پارٹی کے نام پہ ووٹ لیتا ہے اور جس کو مارا گیا جو قتل ہوا وہ پیپلز پارٹی کا سپورٹر تھا حیران کن بات ہے یا تو اسے میں قدرت کا انتقام کہوں کہ جب تک ہم لوگ نہ جاگ جائیں کہ ہم جن کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ہی ہماری عزتیں وہ ہی ہماری زندگیاں توا کریں گے کیا لگتا ہے آپ کو ناظم جوکیوں نے ووٹ کس کو دیا ہوگا تمام ہو کے بدھائیں تمام بدھائیں ناظم جوکیوں نے ووٹ پی ایم ایل این کو دیا ہوگا ایم کی ایم کو دیا ہوگا پی ٹی آئے کو دیا ہوگا یا پیپلز پارٹی کو دیا ہوگا ناظم جوکیوں کے خاندان والوں سے حلفیاں بیان لے لیا جائے کہ بھائی آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے خود اپنے اوپر یہ ظالم درندے یہ ظالم مڈررز یہ ظالم قوم خود پر بھی مسلط کی ہے اور باقی لوگوں پر بھی مسلط کر کے رکھی ہوئی ہے اور ذرداری کی طرف سے بڑی clear cut instructions دی گئی ہیں میڈیا والوں کو کہ ان کے نام نہیں آنے چاہیے جیسے ہی ان کے نام اوپر آنے لگیں کیا لگتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی نے ان دونوں کو اپنی پارٹی سے نکال دیا ہے نہیں جی میں تو پڑھتا جاتا ہوں شرماتا جاتا ہوں کہ بھائی میرے کتنے جاننے والے سندھ کے اندر ہوتے ہیں وہ کبھی بلوچستان ہائی کوٹ سے protective bail نہیں لے پاتے ایک بندہ قتل ہوتا ہے جس کے اندر جو مارنے والا ہے مرنے والا ہے تمام کا تعلق سندھ سے ہے FIR درج ہوتی ہے میمن گوٹ میں میمن گوٹ کے تھانے میں ملیر میں FIR درج ہوتی ہے جو دونوں MNA MPA نامزد ہیں اس کے علاوہ دیگر لوگ نامزد ہیں سب کے سب کا تعلق سندھ سے ہے تو اس میں سے ایک MNA جا کر کس طرح سے بلوچستان ہائی کوٹ سے appeal کر کے وہاں سے بیل لے لے گا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی وہ صرف ایک ہی طورت میں سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پہ اس جج کی کچھ ویڈیوز وکیل حضرات کے پاس یا اس MNA کے پاس ہوں گی جو اس نے بتائی ہوں گی بھائی تیری ویڈیوز لیک کر دوں گا ایک تو یہاں پہ سب کی مطلب کہنے کاف چڑیاں لیک ہے نا بھائی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں جس شہر میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہر کسی کی چڑی لیک ہو گئی ہے شاروخ جتوئی کیس کو بھولائیے اس کو سزا ہو چکی ہے وہ اب ہسپتال میں رہے جیل میں رہے یا وہ کہیں پر کسی کمرے میں سری دیوی کے ساتھ پایا جائے بین ازیر کے ساتھ پایا جائے بھٹو کے ساتھ پایا جائے جس کے ساتھ پایا جائے بھائی آپ اس کو بھولنے کی کوشش کرو اب ہانے تبھا کے ہن کے بھولائی چھٹے ہوئے ہو ابھی اس کو بھولانا پڑے گا بھائی شاروخ جتوئی کے بارے میں ہی سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے شاروخ جتوئی کے بارے میں سوچنا ہے بھائی اس کو عمر قید ہو گئی ہے اب وہ بھٹو کے ساتھ رہتا ہے یا نہیں رہتا بھٹو کے پاس ہوتا ہے یا نہیں رہتا یہ باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں جیسے ہی آپ کو شارک جتوئی قتل کیس کے بارے میں معلوم ہو کوئی آپ کو بتانے کی کوشش کرے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ذرداری نے جو پیسے کھلائے ہیں اپنے مڈررز ایم پی اے ایم این اے جو کے نازم جو کیو جو ان کا اپنا ووٹر اپنا سپورٹر پورا خاندان سپورٹ کرتا تھا پیپلز پارٹی کو یا تو آپ مانو کہ ان کو ان کے کرموں کی سزا ملی کہ انہوں نے جو ان لوگوں کو ہم پہ بھی بٹھایا ہم پہ بھی مسلط کیا تو یا تو یہ سزا ہمیں بھی مل رہی ہے یہ سزا ان کو بھی ملی بھائی کس طرح سے یہ جا کے بلوچستان ہائی کوٹ سے بیل لے کر جام عبدالکریم بیٹھ جاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات میں سمجھ نہیں پایا ایک سندھ کا کیس تھا اس کی اپیل اس کی بیل بلوچستان ہائی کوٹ کیسے سنے گا پھر پیپلز پارٹی آج تک ان قاتل MNA MPS کو یہ نہیں کہہ پائی کیوں نہیں کہہ پائی کیونکہ وہ بھی ان کی اپنی چڑی بھی لیک ہے یہ ان کو برباد کر دیں گے کہیں گے بھائی تمہ جے تمام کٹو چٹھو کھولے وائے ہو تمہ کے برباد کرے وائے ہو مطلب کہنے کا بھائی پوری کی پوری کہانی کے اندر یہ نازم جوکیوں کہاں کھو گیا ہے اور بات یہی بات آپ کو سمجھانے کی تھی کہ ایک طرف ایک کیس کو مقتول کے نام سے ایک کیس کو قاتل کے نام سے اچھارا جا رہا ہے بھائی اگر پہلے شارک جتوئی قتل کیس تھا شارک جتوئی قاتل تھا تو اب کی بار قاتل جام عویز جوکیوں اور MNA عبدالکریم اور اس کے پانچ وہ ساتھی ہیں جو چودہ جنوری دو ہزار بیس کو جیل میں کھڑے ہو کے فرار ہو گئے جب ان کو بیل نہیں ملی وارے وار سائیں سرکار پولیس ہماری واہ 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 کرنی ہے ہم نے سندھ پولیس کی اینڈ تک ہم نے یہی بولنا بھائی سندھ پولیس تو بڑی جیالی ہے وہ بھائی یہ کس طرح کی جیالے تھے کس طرح کی جیالے تھے بھائی ان کو اپیل مفترد ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں ابھی آپ کو اور میرے اوپر وہ کیس ہو ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون بھاگنے دیتا ہے تو بھائی یا تو اس میں نازم جوکیوں کو اس کے خاندان کو سزا دی گئی ہے ووٹ ڈالنے کی یا قدرت نے ان کو سزا دی ہے یہ اب آپ نے سوچنا ہے فیصلہ کرنا ہے بھر جب بھی آپ کے سامنے شاروخ جتوئی قتل کیس آئے شاروخ جتوئی کو بھولو وہ کس کے ساتھ سوتا ہے وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کس کے ساتھ کرتا ہے اس کو عمر قید ہو گئی کانی ختم ہو گئی ہڑے موکے بھدائے جام عبدالکریم جو چھا ہو جے موکے بھدائے جام عویز جو کیوں جے بارے میں تو بھائی وہ چیز چھوڑو ان پی 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 کے ان کے پاس آج کی تاریخ میں کرنٹ پوشٹیں تو پڑو ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارسٹ وائل لائف ان انوارمنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن امیگریشن اسٹینڈنگ کمیٹی آن لوکل گارمنٹ دیز آردی یہ جام عویز جو کیوں سائیں سرکار جو میرے بانیاں بابا ایک بار سوچو اللہ کو مانو زکاة اور عشر کمیٹی کے اندر بھی سالہ موجود ہے ریلیجیس افیر میں بھی موجود ہے کمیٹی آئیں اتاک پہ بھی موجود ہے ہاؤسنگ ٹاؤن پلیننگ میں موجود ہے تو زرداری بھی مو کھولے تو کیسے کھولے اگر وہ ان کو نکالے گا وہ سیدھا سیدھا کٹا چھٹا کھول کے سامنے رکھ دیں گے بھر آپ لوگ آپ لوگ تو آزاد ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرو بھائی اور جیسے یہ شارک جتوئی قتل کیس آپ کے سامنے بتایا جائے تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کا حقیقت میں جو توجہ ہے وہ جام عبدالکریم جوکیوں کے کیس سے ہٹا کر قاتل کے جام عویز جوکیوں قاتل جب شارک جتوئی کی بات آئے گی تو اس کو اچھالا اس لیے جا رہا ہے جب آپ نکالوگے کہ زرداری کو اس نے پیسے نہیں دیے ہوں گے زرداری اور شارک جتوئی کے باپ کا چھتیس کا آنکڑا ملے گا اسی لیے شارک جتوئی کو آج تک میں نہیں کہہ رہا کوئی فرشتہ ہے کوئی دودھ کا دھولا ہے میری طرف سے کل گولی مار دو اس کو مگر بھائی یہ ناظم جوکیوں کے قاتلوں کو جب نام آئے شارک جتوئی کا تو اس کو تو عمر قید ہو گئی اس سے پہلے نام لکھا جائے جام عبدالکریم کا اس سے پہلے نام لکھا جائے جام عویس جوکیوں کا تو ایک طرف سے قاتل کا نام اچھال دو جب دل کرے میڈیا پہ جب دل کرے مقتول کا نام اچھال دو بھائی ان کے چیرے دیکھو جنہوں نے موروسی سیاستے کر کر کے بچہ جمہورہ بنا دیا ہم لوگوں کو سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرو ورنہ وہی والی بات تمہیں بھی صدایسی بات کی ملے گی جو ناظم جوکیوں کو ملی کہ ووٹ بھی ڈالتا تھا خاموش بھی رہتا تھا تو ووٹ ڈالا اور اس نے آواز نکالی تو اسے خاموش کیا تو پہلے تو ووٹ ڈالنا بند کرنا پڑے گا نا بھائی ووٹ تم پہلے ڈال کے ان کو طاقت بخش دو اور پھر ان کے خلاف تم بولو بھائی اب میری عزت کیوں لوٹ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا بات سمجھو اسی کا گلہ دباؤ انجی مجال اس کی مجال ہے جو ہمارے سامنے آواز نکالے ان کے بودھائے ماندو آرامی نوکیر ماندو آرامی بھائی اس طرح تو بات کرتے ہیں یہ لوگ تو بھائی جام عویس جو کیوں جب بھی آپ کو سمجھ میں آئے اس کو بات کو آپ اٹھا لو سمجھو کہ یہ مڈررز ہیں